ہماری عورتوں کو ہم مسجد کو نہیں بھیجتے ہماری عورتوں کو ہم مسجد کو نہیں بھیجتے کان کان بھیجتے لال بزار کو بھیجتے چار مینار کو بھیجتے گلزار ہوس کو بھیجتے پتر گٹی کو بھیجتے سوب جگہ پہ بھیجتے لیکن ہماری عورت مسجد نہیں آسکتے کیوں؟ فتنہ ہوتا مسجد میں اچھا میلاد میں یہ خواتین کا چمبے غفیر آ کر جمع ہو گیا جلوسوں میں فتنہ نہیں فتنہ ہوتا کار؟ مسجد میں فتنہ ہوتا ان کے واسطے مسجدوں سے روک دیئے کہاں جاتی ہے ہماری عورتیں خبروں پر خبروں پر جانے کی عادی ہے ہماری عورتیں آج گروپ گروپ بنا کر خبروں پر جاتی ہے وہاں بڑے بڑے خاندان کے سب لوگ جمع ہوتے ہیں کہاں چلو یہ سنڈے وہاں پھر ایک سنڈے وہاں سب جمع ہو کے جاتے ہیں نا آو ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کے نبی جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت ہے مسجد احمد میں یہ روایت آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بار 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 ٹولیوں کی شکل میں بار بار ٹولیوں کی شکل میں جماعتوں کی گروپوں کی شکل میں جو عورتیں بار بار خبرستان کو جاتی ہیں لانت ہو ان پر اللہ اکبر اور آج دیکھو اب کیا مسئلہ ہے ہماری خاندان کی عورتوں کا خبروں کے پر جانا خبروں کے اوپر ایک خاتون سے جو ہےنا ایک دفعہ جو ہےنا سوال جواب کی سلسلے میں ملاقات ہوئی دعا پڑھانے کے لئے آئی تھی کیا کرتے ہیں اممہ بولے میں جب بھی خبرستان کو جا کے خبرستان مانا درگا درگا کا مانا خبرستان جہاں پر خبریں ہوتی ہیں اس کو خبرستان کہتے ہیں خبرستان درگا کو جب بھی جاتی ہوں مجھے سکون ملتا ہے مسجد کو آئے تو نہیں ملتا سکون مسجد سکون کی جگہ نہیں آج ہماری امت کے واسطے آؤ سنو یہ چوتھا عمل آپ کے سامنے رکھا ماں ہوں دیسرا عمل رکھا عورتیں جو خبرستان کو جاتی ہیں ان پر لانت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سے جڑا ہوا چوتھا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اممہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے وہ مرض میں ہے جو موت کے خریب آپ کو ہے اممہ آئیشہ کہتی ہے میرے حجرے میں اللہ کے نبی ہے اللہ کے نبی نے مرض الموت کے اندر یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے کہا لعنت اللہ لعنت اللہ علیہ ونسارہ لعنت ہو یہودیوں پر لعنت ہو نسارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سزدگہ بنا لیا ہے مسجدیں بنا لیا ہے یا تو نماز خبروں میں جا کے پڑھتے ہیں یا نماز خبروں کے سامنے ہو کر پڑھتے ہیں یہ لعنت والا عمل اللہ کے نبی نے اپنے مرض الموت آخری وقتوں میں کہا کیوں کہا ہوگا اس لیے تاکہ وہ امت کو یہ درد دے نہ چاہتے تھے میرا وقت بھی اب قریب ہے جس طرح سے میرے سے پہلے یہودیوں اور نسرانیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سزدگہ بنا لیا اللہ کے نبی نے نبیوں کی قبروں کو سزدگہ بنانے سے لعنت والا عمل بتاتے ہوئے امت محمدیہ کو اس بات سے آگاہ کیا کہ میرے بعد میری خبر کو سزدگہ نہ بنانا مسجد نہ بنانا آپ دیکھو آج امت کی امت ایک بڑا جمب غفور غفیر نمازوں کا پابند نہیں فجر میں نہیں اٹھتے قرآن پڑھنے نہیں آتا لیکن خبرستان کو ضرور جاتے ہیں کیا ہے یہ بھئی عمل لعنت والا عمل ہے کہ خبروں پر مسجدوں کو بنا دینا خبروں پر سزدہ کرنا جا کر یہ لعنت والا عمل ہے اسی سلسلے میں ایک اور بہترین حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں حضرت عبید بن ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ روایت کیتے ہیں مسجد احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا یہ عالم کا یہ کائنات کا سب سے بترین لوگ وہ ہیں یہ کائنات کے سب سے بترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بڑوں اور نبیوں کی خبروں کو سزدگا بنا لیا ہے اللہ اکبر بترین لوگ ہے کائنات کے یہ الٹا ہمیں مسئلہ ہم دین پہ نہیں ہیں ہمیں تم انگلی اٹھا کر کہتی ہو شرم نہیں آتی تمہیں کہ تم دنیا کے بترین لوگوں والا عمل کرتے ہو اور ہمیں تم دوچ دیتے ہو اللہ اکبر کیا کہا اللہ کے نبی نے دنیا کے بترین لوگ وہ جو اپنے عبداللہ بن مسعود کی یہ بڑی اہم روایت ہے جو لوگ بار بار خبرستان کو چلے جاتے ہیں وہاں جا کے بیٹھتے ہیں وہاں کھاتے پیتے ہیں وہاں زندگی گزارتے ہیں وہاں پر ان کو اجسا لگتا ہے وہاں ان کو بیڑیاں ڈالی جاتی ہے وہاں پر ان کا علاج ہوتا ہے وہاں پر ان کو شفاہ ملتی ہے تو سنو مسرد احمد کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود ہوں گے تب اللہ قیامت لائے گا اور وہ بترین لوگ وہ ہوں گے جو اپنے نیک لوگوں کی خبروں کو سزدگا بناتے ہوں گے اللہ اکبر بترین لوگ جو اپنے بڑوں کی نیک سالیں لوگوں کی انبیاءوں کی خبروں کو سزدگا بناتے ہیں لعنت والا عمل ہے لعنت آتی ہے یہ عمل کرنے سے یہ بات پھیلا اور سمجھانے کی کوشش کروں رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي موسیقی